السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیوں قیامت کے دن کامیاب ہونے والے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالی اپنی جنتوں میں داخل فرمائے گا اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کی بہت ساری تفاصیل اپنی احادیث کے اندر بیان کی ہیں آج کے اس درس میں میں جنت کے ایک عظیم الشان نعمت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کو سب سے پہلے مہمان نوازی کے طور پر کھانے کے لئے کیا پیش کیا جائے گا اس کا تذکرہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو مچلی کی کلیجی کا بڑھا ہوا ٹکڑا پیش کیا جائے گا انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اول شیئن یا اکلہ اہل الجنہ زیادت و قبد الحوت صحیح بخاری حدیث نمبر 3939 اس سے بات واضح ہو گئی کہ جنتی جنت کے اندر سب سے پہلے جو چیز کھائیں گے وہ مچلی کی کلیجی کا بڑھا ہوا حصہ ہوگا وہ کس انداز کا ہوگا کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لئے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جسے کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے یہ مچلی کی کلیجی یا اس کا بڑھا ہوا ٹکڑا وہ کتنا لذیذ ہوگا کتنا عمدہ ہوگا ہم دنیا میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں تین عظیم خصوصیات ہوں گی جو دنیا کی کسی نعمت کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں نمبر ایٹ جنت کی نعمت جو بھی ہوگی ہم جتنا چاہیں گے اتنا ملے گی مقدار کی کوئی کمی نہ ہوگی دوسری خاصیت یہ ہوگی جنت کی نعمتوں کی جنت کی جو نعمت جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے جس موسم میں چاہیں گے جس لمحہ چاہیں گے مل جائے گی اور تیسری خصوصیت یہ ہوگی کہ جنت کی کوئی بھی نعمت کبھی خراب نہیں ہوگی پانی کبھی خراب نہیں ہوگا شہد کبھی خراب نہیں ہوگی دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا اس لئے ہمیں اور آپ کو اگر جنت چاہیے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد ہم یہ عارضو اور تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی جنت میں داخل ہو کر سب سے پہلے ہم مچھلی کی کلیجی کا بڑا ہوا ٹکڑا کھائیں اور اس سے لطف اندوز ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بندے بن جائیں اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں زندگی گزاریں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ